دیتے رہیں گے جی لیٹر آف دہ اپوزیشن پلیز وہ کر لیں جی ایک دن ایکسٹینٹ کر دیں جی دے دیں جی تجاویز سارے جی جی لیٹر آف دہ اپوزیشن پلیز سید یوسف رضا گلانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن میری بہت عرصے سے بگر آج مجھے بولنا پڑ رہا ہے تو اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا غور سے سنیں گے آپ کو بھی آج سنیں جی جناب چیئرمن میں آج فخر سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ می گورنمنٹ was the only government جنہوں نے ڈیموکرائٹیکلی جو جمہوری ایک میاد تھی پانچ سال وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی طریق میں مکمل کی یہ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میان صاحب جب آئے تو ایک سکسکسپ گورنمنٹ ڈیموکرائٹیکلی وہ پاورٹرانسفر ہوئی تو یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا میری اس وقت چاروں صوبوں کو جیسے آج خوضہ بابر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے ان کو اپنے فیصلوں پر گرفت ہونی چاہیے کہ وہ آپ نے فیصلے خود کر سکے چاروں صوب اس کے لئے میں گوادر گیا اور وہاں چاروں منسٹرز پور فائننس فیڈل منسٹر پور فائننس جو کہ شاکر ترین صاحب تھے اور چاروں موزر آلہ پہلے ایک شپ میں ہم نے کیابنٹ بیٹنگ کی پھر اس کے بعد ہم نے گوادر میں ہم نے این ایف سی اوارڈ سیمنت این ایف سی اوارڈ ہم نے ڈیکلیر کیا تو اس دوہزار نو سے لے کر آج تک این ایف سی اوارڈ پھر نہیں آیا یہ بھی ایک کانسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ ہے میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو نوٹ کریں کہ اس سے اگر یہ این ایف سی اوارڈ نہیں ہوگا تو وہ وسائل کی تقسیم میں ایک مشکل آ سکتی ہے اور رنجشیں آ سکتی ہیں ہم نے کوشش کی کہ چھوٹے صوبوں کے جو رائٹس ہیں اور یہ کیونکہ ہاؤز آف فیڈریشن ہے تو اس لیے اس فورم سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے اغاز حقوق بلوچستان کا ہم نے اغاز کیا اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا ہم تمام رائٹس ان کو دے دئیے مگر ہم نے اغاز کیا اور اس وقت اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ رضا ربانی صاحب تھے اور اس میں ہم نے ان کو رائٹس بھی دئے اور ان کے وسائل پہ ان کو ہم نے حق بھی دیا رائلٹیز پہ بھی ہم نے حصہ دیا اور ان کا جو این ایف سی اوارڈ کے مطابق حالانکہ رقبے کے لحاظ سے صوبہ سب سے بڑا ہے بلوچستان مگر پاپولیشن کے لحاظ سے کم ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم نے این ایف سی کا وارڈ ہم نے کیا اس وقت لوگ ہمیں کہتے تھے کہ دیکھیں صوبہ جو ہے اس میں ایجوکیشن نہیں ہے اس میں پسوانگی ہے لوگوں کو گریفت نہیں ہے گورننس کا سٹائل نہیں آتا ان کو اور کل کو ان کو اتنا پیسہ جب مل جائے گا وہ لٹا دیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا اگر آپ مر جائیں جس نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر آپ مر جائیں آپ کا وارث کون ہوگا کہتے ہیں میرا بیٹا ہوگا میں نے کہا جب تمہارا بیٹا نلائق ہو تو کیا اس کو نہیں ملنی چاہیے پراپرٹی کیا وہ آپ میرے بیٹے کو دے دیں گے تو کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا ان کا اپنا حق ہے صوبہ بلوچستان کا وہ ان کا رائٹ ہے اور ان کو استعمال کرنے کا حق بھی انہی کا ہے لہٰذا وہ رائٹ ان کو ملے گا اور ہم نے اغاز حقوق بلوچستان کر کے بلوچستان کے جو بلوچوں کے ساتھ ہمارا لنک تھا اور جو ان میں کچھ غلط فہمیاں تھی تحفظات تھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو دور کریں اور صدر پاکستان نے اس بلوچ قوم سے معافی بھی مانگے جنابی چیئرمن اسی ہی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بچپن سے لے کر ہم یہی پڑھتے آئے تھے کہ اینڈ اویو ایف پی پروونس اب اینڈ اویو ایف پی پروونس کیا بنتا ہے تو اس لیے ہم نے اپنے دور میں ان کو شناخت دی اور خیبر پختون خانہ کا نام ان کو ملا پہلی مرتبہ ان کو شناخت دی گئی اور مجھے ذین میں آتا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں چھبیس سپٹمبر کا وقت تھا تو اس وقت جنرل اسیمبلی میں پہلی مرتبہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنے موں سے خیبر پختون خانہ کا نام جنرل اسیمبلی میں لیا یہ چھوٹے سوموں کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہماری ذمہ مواری بنتی تھی اسی طریقے سے گلگت بلتستان اس کی امپاورمنٹ کے لیے ان کے الیکٹڈ نمائنوں کے ذریعے ان کو حکومت دی ان کا اپنا گوڈنر ان کا اپنا وزیرعالہ ان کی اپنی کیابنٹ ان کے اپنے جج ان کا اپنا اومبرسپین اور ان کا تمام سٹرکچر ان کا اپنا تھا اور ان کو وہ رائٹ ملا اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنا نظام چلایا تو یہ ان کا حق بندا تھا اور ان کو حق ملنا چاہئے تھا اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب کا ہم نے نام لیا تھا اور آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب مخلص نہیں تھے کہ جنوبی پنجاب کے معاملے میں تو میں نے پہلے جلسہ عام کیا ایک سٹیڈیم میں اور وہاں میں نے یہ نام لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر نے یا کسی وزیر آزم نے اپنے موں سے کبھی اس صوبے کا نام نہیں لیا تھا اور جس صوبے میں صوبہ بننا ہوتا ہے پہلے وہاں سے قرارداد کا پاس ہونا ضروری ہے میں نے پنجاب اسیمبلی سے قرارداد پاس کروئی قومی اسیمبلی سے پاس کرائی پھر آپ کے پاس لے کر آئے سینٹ میں یہاں کمیشن بنایا ہیڈڈ بائی سینٹر فرطالع بابر صاحب اور انہوں نے اس کمیشن کے مطابق سب سٹیک ہولڈرز کو بلایا پولیٹیشنز کو عدیبوں کو جنرلسٹ کو فینینشل وزرڈز کو اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمیں سیجیشنز تھے انہوں نے سیجیشنز دی پھر اس کے بعد کمیٹی میں گیا جیسے کہ ہم ابھی آپ سے بھی یہی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیل آئے تو پہلے کمیٹی میں لے جائیں تاکہ تاکہ وہاں تھرڈ بیئر اس پہ ڈیلیبریشن ہو پھر ہاؤز میں لے آئے اور اسی ہاؤز میں جنوبی پنجاب سے صرف ایک رکن تھا اور وہ سینیٹر خالدہ موسن قریشی صاحبہ تھی مگر بہت ہی میں تمام جماعتوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹو تھرڈ میجورٹی سے جنوبی پنجاب کا بیل منظور کر دیا اب میں ہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر ٹو تھرڈ میجورٹی سے بیل پاس کیا ہے تو یہی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آپ ٹو تھرڈ میجورٹی سے کرتے ہیں تو میرے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی قومی اسیمبلی میں نہیں تھی اگر میرے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی قومی اسیمبلی میں ہوتی تو جنوبی پنجاب کا صوبہ کب سے بن چکا ہوتا تو اس لیے یہ ان کے لوگوں کی رائٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جنوبی پنجاب محاص کو کہا کہ ہم آپ کا تین ماہ میں صوبہ جنوبی پنجاب بنا دیں گے مگر اب تین سال ہو گیا میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا ہی وعدہ کیا ہوا اس کو مکمل کریں اور وہاں سیکیٹریٹ آپ نے تو بنا دیا نہ وہاں کوئی سیکٹری جاتا ہے نہ وہاں کوئی بیٹھتا ہے اور آفیسرز بیٹھیں گے وہاں بہاولپور میں اور کہتے ہیں آدھے آفیسر بیٹھیں گے ملتان میں یہ ایک ایک خوچ خوچ سا یہ ایشو ہے ہم نے کبھی سیکیٹریٹ کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے صوبے کا مطالبہ کیا تھا اور وہ اسی طریقے سے کیا تھا کہ اپنا چیف منسٹر ہو اپنا گو分ر ہو اپنے سینٹ کے مطالبہ پروپورشنٹیٹ ان کا بھی وہی حصہ ہو جو سینٹ میں باقی صوبوں کا ہے اور وہاں کا گوونر کیابنٹ اور ہائی کورٹ کا جاج اور اومبڑز پرسن اور سب ایسے ہوں تو اس لیے یہ دور وہ نہیں گورو کا کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس وقت limited democracy دیتے تھے کہ جناب آپ کو تھوڑی سی democracy دے دیتے ہیں اور اس وقت تک تو ستر سے قبر جب ظلفکار علی بھٹو جب آئے اس سے پہلے تو صرف وہ ایک مرات یافتہ تب کا صرف vote دے سکتا تھا one man vote one man one vote کا تصور نہیں تھا تو وہ ظلفکار علی بھٹو نے one man one vote کا تصور دیا اور ان کو شناخ دی تو اس لیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو بھی deprived لوگ ہیں ان کو ہم شناخ دیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں دھرنا ہوا تھا سرکاری ملازمین کا یہ ملازمین جو آپ کے سامنے بھی ہیں تو اس وقت جب زیادہ پروٹیسٹ ہو گیا اور اس وقت کے انٹیریر منسٹر نے بھی کہا کہ ہمارے بلٹس بہت عرصے سے خالی پڑے تھے ہماری وہ گنز کو ہم نے یوز نہیں کیا تھا ہم نے سوچا ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹنگ بھی کی تو جب وہ ٹیسٹنگ میں بھی کامیاب نہ ہوئے تو پھر دیفنس منسٹر اور انٹیریر منسٹر ان کے پاس گئے اور ان کے مطالبات جو تنخواہوں میں تھا وہ مان آئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ مطالبات جو انہوں نے آپ نے خود مانے ہیں ان کے تنخواہوں میں پروپورشنٹلی ٹو مہنگائی ان کا ضرور ان کے اتنا ہونا چاہیے کہ تنخواہوں میں اضافہ جنابے چیئرمن ہم نے اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا کہ تینہ سال سے نکالے گئے سرکاری ملازمی ہزاروں کی تعداد میں جو ان کا حق بنتا تھا جو وہ غریب لوگ تھے اور وہ اپنا سارا کچھ کھو چکے تھے اور کوئی ریڈیاں چلا رہا تھا کوئی بس چلا رہا تھا کوئی ٹریکٹر چلا رہا تھا بیس بیس گریڈ کے افسر وہ لندن میں بھی نوکریاں کر رہے تھے ہم نے ان کو تینہ سال بعد ان ہزاروں کی تعداد لوگوں کو ہم نے ان کو روزگار فرام کی with all back benefits آج کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا تھا اور غلط کام غریبوں کے لیے تو ہم ہر وقت کرتے رہیں گے چونکہ مجھے جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوا تو میں سپیکر قومی اسیمیڈی تھا تو میرے اوپر ایک ہی الزام تھا کہ میں نے نوکریاں دی ہیں میں نے جج صاحب کو کہ جج صاحب اگر نوکری دینا جرم ہے یہ جرم میں بار بار کھلتا رہوں گا اور اس کے لیے غریبوں کو نوکری دینا میں کوئی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دی تھی پاکستان والوں کو دی تھی مگر آپ کے لیے ایک information آپ بھی چونکہ اسی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو جب قومی اسیمبلی میں آگ لگی تھی تو میں قومی اسیمبلی کا اجلاس یہیں کیا کرتا تھا اور اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا audit پیراس ہوں اس کے اوپر case نہیں بن سکتا مگر میرے اوپر audit پیراس 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 سال کے بعد وہ جو case تھا audit پیراس 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 تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تو سپریم کور کے جج صاحب اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کوئی تھے ان کو میں نے کہا can you return back my 10 years of my life i've spent 10 years of my life in jail another discrimination کہ جو regular prisoners ہیں ان کا پانچ سال ان کا دس سال پانچ سال میں مکمل ہو جاتے ہیں میرا پانچ سال کی جو سزا تھی اس کی میرا مشکتی تھا اس نے car snatcher تھا murderer تھا جیلی captain بنا ہوا تھا اس کو دس سال قید ملی مجھے پانچ سال قید ملی ہم ایک ہی دن میں رہا ہوئے دونوں اب یہ بتائیں بھائی discrimination کہ اگر there are two laws nap laws are different and ordinary laws are different اس میں کیا ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں آپ نے خون دیا ایک مہینے کی remission آپ نے قرآن پڑھا مہینے کی remission آپ نے division improve کی ایک سال کی remission آپ نے کوئی extra qualification کر دی ایک سال کی remission میں نے سارا کچھ کیا ایک دن کی remission بھی نہیں ہے why why two laws in one country تو اس لیے اس discrimination کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑھے گا جناب چیئرمن میں اب آتا ہوں آپ کے سبجیک پہ ایک اتنا noble cost elected representatives of the people in both the houses in the lower house and in the upper house elected people 22 کروڑ عوام کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں آپ ادھر آ کے ان کی aspirations کی ان کی امانگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں why noble cause should not be dealt in a noble way اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں بیل آتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ bulldoze کر دیا جاتا ہے تو یہ میں سمجھنا ہوں ایک اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں we appreciate مگر اس کو اگر دو دن دکھا دیں سب پڑھ لیں اور پھر deliberation ہو deliberation کے بعد put to the house جس کے vote زیادہ ہوں گے وہ جید جائے گا ان پاس ہو جائے گا تو آپ کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کی تو میجوریٹی ہے یہ تو فکر اپوزیشن کو ہوتی ہے مگر میں نے جب بھوٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا اس وقت یونی یونی لیٹرال یونی کیمرال سسٹم تھا اور ایک house تھا یعنی قومی assembly no senate تو اس وقت کیا ہوا ایک سو اٹھائیس ممبر تھے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ایک سو اٹھائیس ممبر کیونکہ باقی پاکستان میں تھے انہوں نے آئین پاکستان بنایا ویڈ ون ہننرن ٹوئنٹی ایڈ ووٹس اور جب مساہ کے جمہوریت ہوئی مبین میہم محمد شریف صاحب اور مہترمہ بین ازیر بھٹو شہید صاحبہ تو انہوں نے مساہ کے جمہوریت چارٹر اور دیموقریسی پہ دسخط کی اس دسخط کے مطابق آئین کو اصل صورت میں بحل کرنا تھا آئی پی ٹریبیوٹ تو آصف علی زرداری صاحب دا پریزرین یہاں تو چپڑاسی بھی آپ آپ کسی کو کہیں وہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیکھ مگر صدر پاکستان اختیارات پارلیمنٹ کو دے دی انہوں نے اختیارات آپ کو دے دی اور وہ اختیارات جو دی تو آپ سرپرائز کہ وہ جو پاس ہوا ایک سو اٹھائیس ووٹوں سے جو آئین پاس ہوا جب اس کو واپس ڈسٹورٹیڈ آئین کو with سبسکوٹ بہت سارے امینڈمنٹ ہو چکے تھے اس کے اندر it was neither the presidential form of government nor a parliamentary form of government کیونکہ بھی inherited the system of a ویسٹ منسٹر parliamentary form of government جب امینڈمنٹ ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی تو نہ وہ parliamentary رہا نہ وہ presidential رہا وہ چوچوں کا مربع ہو گئے ہم نے ان کو اصل صورت میں بھال کرنا تھا چیئرمن صاحب دو ایوان سینیٹ اور قومی اسیمڈی چار سو چھتالیس ووٹ اور میں نے وہ امینڈمنٹ کر رہی تو میرے پاس ٹائم نہیں میں تو کتاب میری رہ جائے گی میں لکھتا رہا ہوا تو اس زمانے میں جنرل مشرف کا ریفرنڈم ہو گیا اور جب ریفرنڈم ہوا تو میں انتظار میں بیٹھا رہا کہ مجھے کوئی ووٹ لینے کے لئے کوئی آئے گا یا مجھے وہ بیلٹ بھیجیں گے دوسرے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ اڈیالا جیل کے چار پانچ ہزار جو وہ تھے قیدی ہنڈر پرسنٹ ووٹ جنرل مشرف کو پڑ گیا بار شمول میرے میرا ووٹ بھی ان کو پڑ گیا اب بتائیں اگر یہاں یہ حالات ہیں تو الیکٹرونک ووٹنگ کے ساتھ پتہ چلے کہ یوسف رضیہ یا پندرہ ہزار ووٹ سے جیت رہے اور سولہ ہزار پیریس میں سے اس کے خلاف پڑ گئے ہیں تو میں جیت سکتا ہوں تو اس کی کیا آپ گارنٹی دے سکتے ٹرانسپیرنسی تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا اچھے کام اچھے انداز میں ہونے چاہیے اسی ہی طریقے سے کشمیر کے لیے میں اب بات کروں گا کشمیر کے لیے آپ بھی کئی دفعہ گئے ہوں گے ڈیلیگیشنز میں اور جو بہاں کے ہمارے اسساق کنٹریز میں کومن ویل کنٹریز میں آئی پی یو میں جب ہمارے مذاکرات انجین پرائم منسٹر سے ہوتے تھے تو ہم جوئنٹلی پریس کانفرنس کرتے تھے اور جوئنٹ پریس کانفرنس میں ان کو میں کہتا تھا ڈاکٹر مان مون سنگھ کو کے پہلے میں کروں گا انہیں کہ کریں تو میں کہتا تھا کہ بھی بوت ہم اگریڈ ہم اس پہ مذاکرات کرنے کے لئے رضا مند ہیں اور ہم ہوسٹیج نہیں بنانا چاہتے عربوں لوگوں کو دونوں ممالک کے جہاں پاورٹی ہے جہاں ہنگر ہے جہاں ڈیزیز ہے اور جہاں لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ہم اپنی لڑائی میں ڈال دیں تو ہم مل کے ڈیالاؤگ کر کے ان اشیوز کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں کسی کو جورت نہیں ہوئی کہ کشمیر کے طرف کوئی میلی آنکھ دیکھ سکے اور مجودہ گورنمٹ بڑے با عزت سے میں کہہ رہا ہوں ایم نتھنگ اگینسٹ اینی بڑی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مودی جیت جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ تو مسئلہ حل نہ ہوا اور مسئلہ خراب ہو گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی کانسل کیا کر رہی ہے یونائٹی نیشن کے قراردادیں کہاں گئیں وہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیویٹس ہوا کرتے تھے انسانی حقوق کے لیے جو وہاں اس وقت مظالم ہو رہے ہیں روزوں میں بھی ہوئے اور جو ان کے ساتھ ہشر ہو رہا ہے سات لاکھ وہاں فارڈ ڈیپلائیڈ ہے اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہے تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ان کو جرت ہوئی کہ وہ آج اپنے ایمنڈمنٹ لاکر اور اس کے اوپر قابض ہو گئے ہیں تو اس کے لئے ہمیں او آئی سی یونائٹی نیشن کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے سپورٹ ملنی چاہیے کہ کشمیری نیحتے بہنوں کو بھائیوں کو بچوں کو بزرگوں کو ان کا کیا فیوچر ہے کوئی فیوچر نہیں ہے چنابے والا مجھے یاد ہے کہ ہمارے یونائٹیڈ سٹیٹس سوپر پاور ہے ہمیں احساس ہے کہ ان کی اہمیت ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھنا چاہتے ہیں مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں اس ریجن کے اندر ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے جب انڈیا کی حجمہ نہیں ہوگی انڈیا کی بالا دستی ہوگی تو یہاں ریجنل ان بیلنس ہو جائے گا تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے ان کو کہ یہاں بیلنس آف پار کو ضرور محلوز خاطر رکھیں مجھے یاد ہے کہ میں نے سپیکر مہترمہ صاحبہ بھیجا کہ وہاں پریسلر امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور آپ پریسلر امینڈمنٹ جو ہے اس کو آپ نے ڈیفیٹ کرانا ہے اور براؤن امینڈمنٹ جو ہے اس کو پاس کروانا ہے تو میں نے کہا اس میں میرا کیا رول ہوگا اس نے کہا آپ جائیں آپ کانگریسمنٹ کو ملیں آپ ہاؤز آف ریپریزنٹیٹیوز کو ملیں اور میکسیمم لوگوں سے ملیں اس وقت کہ جو سفیر تھیں وہ ملیہ لوڈی تھیں اور جو تھرڈ سیکٹری جو تھے یا فرس سیکٹری وہ جلیل آباز جلانی تھے تو میں کوئی چالیس پچاس لوگوں سے ملا الیکٹر ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور انہوں نے ماز سوائے ایک آت کے سب نے کہا we'll support what was the amendment کہ ہمارے ملک کو economic اور defense assistance جو ہمارے اوپر curbs تھے پابندیاں تھی وہ ہٹائی گیا اور میں بیٹھا تھا یہاں reception میں تو محترمہ صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ گلانی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے تو میں نے کہا کہ محترمہ صاحبہ میں سمجھتا ہوں غم جیت جائیں گے we'll pass the amendment put a watch is the logic میں نے کہا کہ جو ہمارے حالات ہیں ان اراکین کی یہ حالات نہیں ہیں اور ادھر وہ جو بات کہیں گے وہ مجھ سے کیا جھوٹ بولیں گے میں ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں میں ان کا خوش نہیں بگاڑ سکتا جو مجھے یس کر رہے that means yes you know کر رہے that means no تو میں نے کہا ہم جیت جائیں گے اس دوران میں ان کا ام ایس آیا انہوں نے چٹ دی کہ you're one تو مجھے کہنے لگے کہ گناہی صاحب آپ کی assessment ٹھیک تھی بہت اچھی تھی مجھے feedback کوئی اتنی اچھی نہیں آ رہی تھی تو میں یہی چاہتا ہوں کہ انہوں نے پھر ہمارے لیے carry luger bill بھی دیا carry luger bill کے through defense assistance بھی تھی economic assistance بھی تھی اور فاتح کے لیے خصوصی طور پر انہوں نے funds دیے اور وہ funds آتے تھے فاتح کے لیے ہو سکتے ہیں ہم میں سے کوئی گتائی ہو کہ ہم ان کے funds کہیں اور لگا لیتے ہوں اور ان کو پورے نہ دیتے ہوں مگر یہ right ان کا تھا اور جب delegations میں لے کے جاتا تھا with all parties including the opposition اور جب فاتح کے لوگوں کو میں white house میں کہتا تھا کہ this gentleman mister of free he is from فاتح تو ایک دفعہ تو وہ گھبرا جاتے تھے فاتح کے لوگ کیسے آگئے تو میں ان کو کہتا تھا پڑے لکھے لوگ ہیں progressive لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں بہت اچھے entrepreneur ہیں تو اس لیے اس لیے آپ ان سے درے نہیں ان کی پسپانگی کو دور کریں تو اس لیے میں اب بھی یہ کہوں گا کہ فاتح کے لیے ہم نے فرطاللہ بابر صاحب نے اس وقت ایک ہم نے بنایا ایک کمیٹی headed بے فرطاللہ بابر صاحب کہ آپ اس کے لیے فاتح ریفارمز کے لیے کام کریں اور فاتح ریفارمز کو ہم چاہتے تھے کہ ان کو mainstream میں فاتح کو لے آئیں تاکہ وہ بھی ہمارے طریقے کے ساتھ ان کے پاس بھی empowerment ہو ان کے پاس بھی hands of affairs میں ان کا عمل دخل ہو رموز مملکت چلانے میں ان کا نام ہو تو وہ ایک بہت بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود کے دم ہو گئے مگر ابھی تک ان کے rights اتنے نہیں ہیں اس لئے we want more rights for the people of فاتح وہ true پاکستانی ہیں اور جب بھی کبھی ضرورت پڑی ملک کو وہ ہم سے بھی بڑھ چڑھ کر وہ آگے ہمیشہ انہوں نے ہمارا بہتر سوچ پاکستان کا سوچ ہمیں بھی ان کے لئے ہی سوچ نا ہونا چاہیے تھا اور یہ ان کا right تھا یہاں چائنہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے بہت اچھا دوست ہے اور ہمیشہ اس نے ہماری sovereignty کے لیے ہمارے development کے لیے ہمارے interest کو اس نے ہمیشہ موچ کی اور وائس ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آج کسی پاکستان کے گاؤں میں چلے جائیں تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ چائنہ تو وہ کہہ گا پاکستان کا دوست تو اس کے مطلب یہ یا ٹرکی یا چائنہ وہ کسی common man کو اگر کسی village میں بھی چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا دوست تو مجھے یاد ہے جب میں ٹرکی پہنچا تو میں اس وقت پرائیم ایسٹر اردوگون کو نہیں ملا ہوا تھا اور میں پہلے پہنچا تو سخت بارش تھی تو میرے ایمیس نے میرے اوپر امبریلہ پکڑی ہوئی ڈیڈ کاپٹ میں نے پوچھا ایمیس سے پیچھے مڑ کے کہ پرائیم منسٹر کہاں مجھے ملیں گے کہتے ہیں یہی تو پرائیم منسٹر ہے جس نے چھتری اٹھائی ہوئی ہے تو نیکس دے نیوز واز آل ویدر فرینڈ کہ دیڈ وز نیوز کہ ٹرکی آل ویدر فرینڈ پاکستان چائنہ کا جو میں ذکر کر رہا تھا چائنہ کی سٹیٹیجک آپ کے ساتھ جو ریلیشن شیپ ہے اس کو فردر ڈیپن ہونی چاہیے اور کچھ تحفظات نظر آ رہے ہیں اور سی پیک کو بھی فل سوئنگ کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ قودہ باور بھی خوش ہو جائے تو اس لیے یہ چینجر فور پاکستان اور ہم نے وہاں پریزنٹ زرداری نے کئی مرتبہ چائنہ کا دورہ کیا میں نے بھی کئی مرتبہ کیا کئی مرتبہ ان کے صدر اور پرائیم منسٹر یہاں پاکستان آئے اور انہوں نے کئی معاہدے ہمارے ساتھ کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ترسٹ وردی دوستوں میں سے چائنہ بھی ایک ملک ہے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کچھ اپنی جیل کا جو نیب ہے نیب جو ادارہ ہے جب میرے پاس نیب اعظم بنا تو کیبنٹ ڈیویزن کے انڈر تھا تو میں نے اسی دن کہا یہ پاس پاس پرلیمنٹی ویڈیویزن ہیمان رائٹس پاس پاس چیف اگزیکیٹیف پاس اگزیویزن اگزیویزن اور میں نے یہ کیا کہ میں نے پاس پاس کیا اور پاس آپ پاس 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 دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی کہہ دی نہیں تھا ایک بھی اور اس کا اب اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ چاہتے ملک میں سٹیبلیٹی آئیں through you i have to convey to the government political سٹیبلیٹی leads to economic سٹیبلیٹی اگر سیاسی استقام نہیں ہوگا ملک میں میں گرینٹی کر دیتا ہوں کہ معاشی استقام نہیں آئے گا آپ ہندوستان میں دیکھیں cases بھی ہوتے ہیں parliament میں بھی لوگ بیٹھے ہیں مگر victimization نہیں ہوتی کیونکہ میں سمجھتا ہوں اتصاب اور انتقام بہت معمولی فرق ہے اتصاب اور انتقام میں اتنا معمولی فرق ہے کہ آپ کی calculation بھی mistake ہو سکتی ہے تو اس لئے we have to be very careful اور victimization نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے leader of the opposition شباز شریف صاحب بھی جیل میں رہے leader of the opposition پنجاب حمزہ شباز شریف بھی جیل میں رہے former leader of the opposition خوشید شاہ صاحب بھی جیل میں ہے اور کل ان کے بیٹے کو بھی پکڑ دیا تو آپ یہ کیا message دیں گے کیا اس ملک میں آمن نہیں ہے تو یہ آپ کو message دینا چاہیے کہ یہ ایک ملک میں stability ہے اب آپ کی بات تھوڑی سی میں کرنا چاہوں گا کہ سینیٹ کی ریکمینڈیشن جب سینیٹ میں debate ہو رہی ہے اور سینیٹ کی جو ریکمینڈیشن ہیں اور پھر وفاق کا یہ حصہ ہے تو اس کی رائے کا احترام ہونا چاہیے آپ کی voice سننی جانی چاہیے اور اس لیے یہ نہیں کہ سینیٹرز صرف بول کے چلے جائیں وہ تو ٹی وی پہ بھی بول لیتے ہیں وہ تو ہر جگہ سے بول لیتے ہیں مگر یہاں اس ہاؤز میں آ کر بات کرنا اور ان کی ریکمینڈیشن کو مان لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریپریزنٹ کرتے ہیں صبح کو اتفاق سے میں مجھے ایم پی ایز نے نہیں بنایا سینیٹر ایم ایز نے بنایا مگر بنایا بنایا اسی لیے میں بنایا اسی لیے میں بنایا اسی لیے اسی لیے ریکمینڈیشن کو بیٹیج ہونا چاہیے ہیں ایک منسٹر صاحب بیٹیج ہے اب آئیں سواتی صاحب یہاں اب میں بات کروں گا کہ ویمن رائٹس کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں ہماری جو لیڈر تھی محترمہ بن ازیر بھٹو وہ خاتون تھی اور جب وزیر آزم بنی تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اور اسلامی امہ کے بھی پہلی وزیر وزیر آزم تھی اور اس وقت ہم نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کو سپیکر قومی اسیمیلی بنایا پیپلز پاکی طرف سے اور ایک مرتبہ بنابل صاحب کی ہمشیرہ چھوٹی آصفہ صاحبہ کہیں ڈیلیگیشن میں تھی تو وہاں شوقت عزیز صاحب ان سے ملے اور کہنے لگے کہ ہم نے دیکھیں ہینہ ربانی کو انٹریڈیوز کیا ہے اس نے کہ آپ نے کیا انٹریڈیوز کیا ہے ہی 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 کہ فورن منسٹر آف پاکستان فی میل کو دیکھیں ربانی کھر ہم نے تو ہسٹی کریٹ کیا اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی ججز اور کئی سیکیٹریز اور کئی بڑے عوضوں پہ خواتین کو ہم نے رول دیا اور جو پہلی پہلا گورنر بنا وہ خاتون تھے یہ اس وقت ہم نے گورنر جو بنایا وہ بھی خاتون تھے ہم نے اس کے لیے دو تین چیزیں میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت to protect the rights for women we passed many acts while we held office the prevention of anti women practices criminal law amendment act 2008 the prevention of domestic violence act 2008 the family courts amendment act 2008 the guardians and wards amendment act 2008 the protection against harassment at the workplace act 2009 the women in distress and detention fund amendment act 2010 the national commission for women act 2011 criminal law amendment act 2010 and women focus by beroz gari mehengai load shedding power tariff circular debt nijkari public sector organizations exports tax collection increased billing budget deficit cotton shortage agriculture industry 54 فیصد growth دعویٰ کیا ہے budget سے چند دن پہلے gtp میں اتنا اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے imf اور world bank نے ابھی تک اپنی growth 1.5 فیصد کو تبدیل نہیں کیا اب circular debt which is extremely important circular debt میں مسلسل اضافہ جو بڑھ کر 2400 روپے خطرناک حد تک مہن چکا ہے جس کو کم کرنے کے لیے imf نے جس پہ متوجہ ہوں گے جس پہ imf نے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے جس میں 10 فیصد circular گردشی کرزوں کا سرچارج بھی شامل ہیں imf معیدے پر عمل درامت کی صورت میں بجلی کے نرخ نقابل برداش حد تک پہنچ جائیں گے وزیر خزانہ economic survey report کی press briefing میں اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ ان گردشی کرزوں کو ختم کرنے میں 7 8 سال لگیں گے بات سمجھتے بالاتر ہے کیونکہ ان کرزوں سے مسلسل بڑھتا ہوا اضافی بوجھ قومی خزانے پر برداش نہیں کر سکتا وزیر خزانہ اس حکمت عملی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ گردشی کرزوں کا بوجھ آنے والی حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں اور اس میں load شیڈنگ اور غریبوں کے اوپر بوجھ مہنگائی کا بڑھے گا اب ایک اور ایشو ہے جو منیفیسٹو کا حصہ ہے اس گرمنٹ کا وہ ہے پبلک سیکٹر کے جو ارگنائز دیشنز ہیں اس کی ریسٹرکچر حکومت نے تمام بجٹ تقریر میں خسارے میں چلنے والے حکومت اداروں ریلوے پی آئیے اور بابڈا کی نجکاری کے لیے ایک کمیتی بنائی ہے اور کمیتی کا جو ہے ریسٹرکچنگ کے لیے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے کمیتی بنا رہی ہے اور پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں کہ ایک جو تین جو ہنڈرڈ ڈیز کا آپ کا پروگرام تھا وہ تین سال پہ کیسے چلا گیا اور دوسرا جو پرائیوٹ سیکٹر کی کمیتی بنائی جو غیر حکومتی نمائندے شامل ہوں گے میرا وضع سے سوال یہ ہے کہ اختیارات کی بنیاد پر اتنے بڑے اداروں کے نجکاری کرے گی کیونکہ اختیارات تو صرف پرائیوٹ آئیزیشن بورڈ کو کے لئے تین سال کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور تین سال گزرنے کے باوجود عمل نہیں کیا جا سکا ٹیکس دہندگان کے خون پسینے کی کمی کچھ ایسے اداروں میں جھونکی جا رہی ہے جس میں ابھی تک ریسٹرکشرنگ کے لیے آپ کو بہت پہلے سے کام کرنا چاہئے آئی ایم ایف معایدے کے تحت حکومت کو بجلی کی قیمتوں میں چھ مرحلوں میں سات فیصد اضافے سے سن دوہزار اکیس بائیس میں نائن ہنڈرڈ ان تھرٹی فور بلین روپے اضافی بسور کرنا ہے نائن ہنڈرڈ ان تھرٹی فور بلین جو سارفین پر ناقابل برداش بوجھ ہوگا وزیر خزانہ نے وعدہ کیا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں آئی ایم ایف کے دباؤ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا لیکن آئی ایم ایف اپنے معایدے پر نظر سانی کرنے کو تیار نظر نہیں آتا میری وزیر خزانہ سے درخواست ہے کہ اس اہم اشو پر پارلیمنٹ کو اعتماد اعتماد ملے اب جو سب سے بیک بون ہے اس ملک کی ذرا اگری کلچر ذراعی شعبے میں گزشتہ تین اشارہ اکتیس فیصد گروت کے مقابلے میں حکومت نے حدف کم کر کے دو اشارہ ستتر فیصد رکھا ہے ذراعی شعبے گروت میں کمی کی خاص وجہ پیدا بار میں بائیس اشارہ آخر فیصد کمی ہے جو تیرہ میلین بیلز سے کم ہو کر چھ اشارہ پانچ میلین بیلز ہوئی ہے حکومت اندہ مالی سال کورٹن کی پیدا بار کا حدف دس اشارہ پانچ میلین بیلز رکھا ہے جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی ضرورت ہے ضرورت تیرہ میلین بیلز کورٹن کی پیدا بار میں کمی کے باعث کورٹن امپورٹ کرنی پڑی جس سے ہماری پیدا بار لاغت میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ذرہ مبادلہ کے ذخیر دو ارب ڈالر کا بوجھ اس کے اوپر پڑھا یہ اگری کلچر کے سلسلے میں میں ایک آپ کو بات کروں گا کہ جب گلوبل ریسیشن تھا اور پوری دنیا میں وہ ہٹ ہوا پاکستان بھی ہٹ ہوا اور اس وقت آئل پرائیسز بہت بڑھ چکے تھے جب آئل پرائیسز بہت زیادہ بڑھ چکے تھے تو اس کو کنٹرول کرنا ہر کب کام نہیں تھا اور جب اگری کلچر کی طرف ہم نے کی اس وقت دسپائیٹ ٹو فلڈز اینڈ رینز اس کے باوجود بھی اور فوڈ باسکٹ رس فل اور ہمارے لوگ مطمئن بھی تھے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا اور بھوم آیا اگری کلچر سیکٹر میں ہم نے شگر ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ کی ہم نے رائس ایکسپورٹ کی ہم نے ویٹ ایکسپورٹ کی ہم نے کوٹن ایکسپورٹ کی تو یہ اور ہمارا جو اس وقت یہ جو ایکسپورٹ تھی وہ آل ٹائمز ہائی تھی بلینز کے قریب تھی اب ان کا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ہوگا اب انڈسٹریز کا جو ہے آپ کے اگری کلچر قائد اعظم محمد علی جنا صاحب کہتے تھے اگر اگری کلچر میں بوم آئے گا تو رو مٹیریل ملے گا انڈسٹری کو اور انڈسٹری پھر بوم کرے گی اس میں حکومت نے اس سال سندی شعبے میں تین اشارہ ستاون فیصد کا حدف رکھا ہے بڑے درجے کی سنتوں لسم نے 9 فیصد گروہ حاصل کی ہے جس میں ٹیکسٹائل 5.9 فیصد فارماسوٹیکل 12.57 پرسنٹ آٹوموبیل 20.38 پرسنٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر 8.34 پرسنٹ گروہ قابل ذکر ہیں لیکن چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنت ایس ایمیز میں جو ملک میں اسی فیصد روزگار فرام کرتی ہیں کہ ان کی گروہ میں بہت کمی ہوئی ہے جسے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے بیٹ میں اس سیکٹر کی بحالی کے کچھ مراد کا اکیان کیا گیا ہے لیکن وہ نا کافی ایک وقت پاکستان کے کھانے کی اشیاء اب خرد و نوش جو آپ کے ڈیلی یوز کی ہیں اشیاء اور ذرعی اجناس کی ایکسپورٹر ملک جانا جاتا تھا لیکن آج ذرات کے شعبے کو نظر انداز کر کے پاکستان ذرعی اجناس گیو شکر خردنی تیل توٹن ڈالیں اور پہلے بھی کہہ چکا قائد عظم صاحب نے یہ کہا تھا اب پاکستان کو ٹریڈنگ سٹیٹ بنا دیا گیا کیونکہ ذرعات کے شعبے میں تین اشیار تین فیصد گروت کے مقابلے میں اس سال ٹو پوائنٹ سیون سیون پرسن گروت ہوئی ہے جبکہ خرد شعبے میں سرویس اس میں ٹو پوائنٹ سکس فیصد کے مقابلے چار اشار چار فیصد ہوئی ہے اب مہنگی ہوگی افرات ذر غریب عوام کی کمر توڑ دے گی آٹا چینی خردنی تیل چکن انڈے دالیں عدویات اور خرد و نوش کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں سو فیصد زیادہ اضافہ ہوا پوش آدمی کی دستر سے بہت بعد ہو چکی ہیں جبکہ کرونا کی وجہ سے امدنی اضافہ کی جائے کمی ہی ہے اس کے باوجود حکومت آئی ایم ایف کے معایدے کے روح سے بجلی کے نرخوں میں سات فیصد اضافے سے ایک ہزار ارب روپے میں اضافی حاصل کرنا چاہتی ہے جو مہنگائی اور غربت میں مزید اضافے کا سبق ہوگا جناب چیئرمن یہ میں نے آپ کو زراد کا بھی انڈسٹریز کا بھی مہنگائی کا بھی اور ایکسپورٹس کا بھی میں نے آپ بھائیا ہے ایکسپورٹ کا دوہزار بیس سے دوہزار ملکی ایکسپورٹ کا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ پانچ چالوں میں ہماری ایکسپورٹس ایکیس ارب ڈالر سے تئیس ارب ڈالر سے نہیں بہت سکی ہمارے دور دور میں یہ ایکسپورٹ بڑھ کر پچیس ارب ڈالر تک خونج گئی تھی لیکن اس کے بعد ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا اس سال حکومت نے ایکسپورٹ تہادف پچیس ارب ڈالر رکھا ہے جبکہ خطے میں دیگر ممالک ایکسپورٹس میں متاثر کن اضافہ ہوا ہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے وفاقی کابینہ نے ایندہ بیس اکیس بائیس کے بجٹ خسارہ چھ میں قضوں پر صورت کی ادائیگی تین ہزار ایک سو پانچ ارب روپے اور ترکیاتی منصوبوں پی ایس ٹی پی کے لیے نو سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو اضافی گروہت کے لیے کافی نہیں جناب چیئرمن میں آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پی ایس ٹی پی پبلک سیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام ان کے لیے چاروں صوبوں میں برابری کی پروپورشنیٹلی ٹو این ایف سی جو بنتا ہوئے اس کے مطابق ان کو حق ملنا چاہیے اور چھوٹے صوبوں اور میں تو پنجاب کی بات بھی کروں گا ان کو بھی ان کے رائٹس جو ہیں ان کو ملنے چاہیے مگر جو میں سن رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے پروگرام ہیں اس میں کچھ صوبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہوگا اور وہ ایکول دسٹیبیوشن جو ان کا رائٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ بھی میں کہا کہ جب میں وزیراعظم تھا تو میرے لیے اپوزیشن اور گرمنٹ میں فرق نہیں تھا جبلیمنٹ پروگرام کو دیتا ہے تمام ہاؤس کو دیتا ہے اور یہاں صرف دیا جاتا ہے اپوزیشن کو ٹوٹل نظر انداز کیا جاتا ہے اس لیے یہ نہیں ہونی چاہیے چونکہ ہمارا یہ تو ٹیکسوں کا سے حاصل کی ہوئی رقم ہے جو حکومت کی ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ انہیں علاقوں میں خرج کرے جہاں سے ان کو حاصل ہوتا ہے تو اس لیے کسی کے ہلکے کو نظر انداز کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا اور ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی کہ ہمیں کچھ ملے مگر باقی جو علاقوں سے ہیں ان کا حق بند ہے کہ ان کو یہ پروگرام دیا جائے بہت بہت مربانی پاکستان زندہ جناب شہزاد وسیم لیٹر پاکستان